اکبال تیرے دیس کا کیا حال سناوں بے باقی حق گوئی سے گبراتا ہے مومن مکاری اور رباہی پہ اتارتا ہے مومن میک میں ہیلتھ کا اندر ایک ادارہ ہے جس سے پرویجنل کوالٹری کنٹرول بورڈ کہتے ہیں جو لاہور میں ہے یہ ایسا بورڈ ہے جہاں سچ والے بندے کی بات نہیں سنتے یعنی آپ نماز پڑھ کے آئیں باوضو ہیں آپ سچ بول رہے ہیں سچ تو ان کے کانوں میں سنتا ہی نہیں ہے ہاں ڈنڈے والا کوئی ہو طاقتور آدمی ہو فیرون وقت ہو اس کی یہ بات سنتے بھی ہیں اور نجاز کام کو بھی جائز کرتے ہیں اور جائز کرنے کا راستہ بتاتے ہیں یہ یہاں جتنے پی کی سی بی میں لوگ زلیر ہو رہے ہیں وہ سارے شروع ہیں شریف لوگ ہیں نجاز ان پہ کیسز بنائے گئے ہیں ان کے کان بھی بیرے ہیں پی کی سی بی کے بورڈ کے ان کی آنکھیں بھی اندھی ہیں یہ کسی بھی شریف آدمی کی سچ کی بات نہیں سنتے میرا حکومت وقت سے ہے کہ ان کا ایسا بورڈ بنایا جائے جو آلم اور فاضل ہوں جو شریف لوگ ہوں جن کا کریٹری اچھا ہو یعنی میں تو یہ مشرع دوں گا یہاں فوج کے ریٹائر لوگ یا فوج کے لوگ لائے جائیں جو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر شرفہ کی بات سنیں مظلوم کی بات سنیں تو میں یہی کہوں گا تیرے سب جھوٹ مطبئر ٹھہرے میں سچ بول بول رسوہ ہوا اس میں وہی لوگ ہیں جو پہلے ڈراغ انسپیکٹر ہوتے ہیں یعنی پہلے علاقے سے مال لیتے ہیں اور پھر جو ہے پنجاب لیول پر لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کا سسلہ وسیع ہو جاتا ہے ہر ڈراغ انسپیکٹر سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور جو ان کو پیسے دے اس کا کیس وہاں دبا لیتے ہیں اس کو وہاں ختم کر دیتے ہیں اور جو سچ بولے جس کی سفارش نہ ہو جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کی یہ بات نہیں سنتے اس پر نجائز کیسز بناتے ہیں یہ پھر بورڈ کس چیز کا ہے کس چیز کا بورڈ ہے جس میں بیس سے پچیس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں نے تو آج تک نہیں دکھا کسی شریف آدمی کے انہوں نے کیس سنا ہو یا حق پر فیصلہ کی ہو یا میرٹ پر فیصلہ کی ہو یہاں میرٹ پی کسی بی بورڈ میں جیسے باقی جگہ ہے میرٹ انہ لیلہ و انہ علیہ راجعون رشوت اور سفارش پھر سے جملہ کہتا ہوں ہمیشہ جیت جاتی ہے طاقتور کی سفارش جیت جاتی ہے غریب آدمی شریف آدمی مظلوم آدمی ہمیشہ ہار جاتا ہے رہبر ہے میرا رازن منصف ہے میرا قاتل کہہ دوں تو بغاوت ہے سہلوں تو قیامت ہے